لڑکی والے اگر جہز دینا چاہیں بلا مانگے تو کیا وہ لے سکتے ہیں کیا اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور جو جہز لیتے ہیں لینے والے بڑی شان سے کہتے ہیں کہ ہم اتنا جہز لیے اتنا لائے اتنا آیا اس طرح کی بات اس میں دو باتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ کسی آدمی کی طرف سے کوئی مطالبہ نہیں ہے مانگ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ماحول اس کے لئے بنایا گیا ہے تو پھر یہ بھی مانگنے ہی میں آتا ہے کیونکہ فقہ کہتے ہیں المعروف کالمشروط کہ شرط لگا کر لینا جیسا ہے اس کے لئے ماحول بنانا بھی ویسا ہی ہے ماحول بھی نہیں بنایا گیا سیسے آپ نفی کر دیئے اللہ کا دیا بہت کچھ ہے بالکل نہیں چاہیے بس ہم کو صرف لڑکی چاہیے اور آپ اس کو پسند کر لیے مہر شرح اتنا مقرر کر کے خود خرچ کرنے کے اور ان پر انفاق کرنے کے جذبے کے ساتھ آپ نے معاملہ کیا لیکن وہ حدیتن تو فتن بغیر کسی دباؤ کے بغیر کسی فیڈ بلیک اور گراؤن بنائے کے اس طرح سے کچھ نہیں ہوا تھا انہوں نے اپنے سے حدیتن تو فتن دیا ہے اور ان کی مالی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ اس کے لئے زیرے بار ہوئے ہوں اس کے لئے کہیں سے قرضہ حاصل کیے ہوئے ہوں یا کوئی اپنی اہم پراپٹی بنیادی طور پر جو ضرورت کے درجے میں تھی اس کو فروغ کر کے انہوں نے حاصل کیا ہو ایسی کوئی شکل و صورت نہیں ہے الحمدللہ وہ مالدار ہے اہل سروت ہے اور آن طور پر کہیں بھی کچھ نہ کچھ خرچ کرتے دیتے رہتے ہیں اپنی دیگر دوستوں میں تحفتہ حائف دیتے ہیں تو کیوں کر اپنی بیٹی کے لئے تحفتہ حائف نہ دیں جہاں رشتہ ہوا وہاں کیوں کر نہ دیں اس جذبے کے ساتھ انہوں نے گر دیا ہے تو پھر اس کو رد کر دینا بھی دل آزاری میں آتا ہے لہٰذا اس طرح سے دیا ہوا قبول کر سکتے ہیں شرع اعتبار سے اس کے اندر گنجائش ہے مگر یہ ساری تفصیل بھی اس کے ساتھ ذہنشین کر لیں اب رہاں جہز لینے کے بعد اب فخر سے شان سے کہنا ہم نے یہ لیا اور یہ لیا ہے ظاہر ہے کہ لینا خود درست نہیں ہے مان کر تو شان کا ادھار کرنا بھی درست ہی نہیں ہے کیونکہ شان جتانے کی کونسی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں قصب حلال کے لئے جو طاقت و طبانائی دی ہے اس میں کما کر خوش ہو جاؤ اور الحمدللہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے اللہ کا کرم ہے اس کی مہربانی ہے یہ وہ اس کے اندر خوشی کا ادھار ہونا چاہیے کہیں سے لے کر کسی کے اوازے حاصل کر کے پہن کر آپ اپنی شان و شوکت کا ادھار کریں گے تو جھوٹی شان و شوکت کا ادھار ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو آدمی کے پاس خود اپنے سے نہیں ہے لیکن وہ پیٹ بھلا ہوا ظاہر کرتا ہے کسی اور جگہ سے لے کر تو رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وہ گویا جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والوں کی طرح ہوگا اللہ اکبر